نمسکار آداب سواگت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی خبرے بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور اب وقت ہے بڑی بات کا اور دراصل اب سے ہم روز دو دو سیٹوں پر ڈسکرشن کریں گے کی کون جیت رہا ہے کیوں جیت رہا ہے کون جیت سکتا ہے کس طرح سے جیت سکتا ہے سمیقرن کیا بن رہے ہیں اور آج کی اگر بات کی جائے تو آج بات ہوگی امبالا اور کروشتر کی کروشتر کے مہابارت میں سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی یہاں کے پانڈو ہیں ہم ہی حق کے کے لیے اور انصاف کے لیے اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو سب کورپ ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں امبالا کی اگر بات کی جائے تو امبالا اور کروشتر دونوں پاس پاس میں ہی ہیں اور امبالا اور کروشتر کی لڑائی کی اگر بات کی جائے تو بہت دلچسپ یہاں کی لڑائی ہے اور کئی بڑے چہروں کی ساخ داؤں پر لگی ہوئی ہے ان دونوں ہی سیٹوں کے تم تمام پہلوں پر چرچہ کریں گے کہ کس طرح کے یہاں پر سمیقرن بن رہے ہیں تو ہریانا میں چھٹے چرن کے مددان ہوں گے ہریانا میں جب ووٹ ڈالے جائیں گے تو وہ چھٹا چرن ہوگا بارہ مئی کو چناب ہونا ہے مددان ہونا ہے اور دو لوگ سبا سیٹوں پر آج ہم بات کر رہے ہیں امبالا اور کروشیتر لوگ سبا سیٹ کی ان دونوں سیٹوں پر کیا کچھ خاص ہے کس طرح کے پہلے سمیقرن رہے کس طرح سے پہلے کس نے جیت حاصل کی تھی کس کو ہرائیا تھا آنے والے وقت میں بارہ تارک کو کون یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پکش میں سب سے زیادہ ای بی ایم پر بٹن دبایا جائے گا اور تیس مئی کو کس کے سیر پر جیت کا سہرہ بنے گا تمام پہلوں پر بنے گا کس کے سیر پر وہ تو اب بات کی بات ہے لیکن ہاں ایک چرچہ ضروری ہو جاتی ہے اور اس سے کچھ چیزیں سمیقرن نکل کر سامنے آتے ہیں تو کس طرح سے سیٹ پر کانٹے کی ٹکر کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھ لیجو اور اس کے بعد بہت مہتپون طریقے سے بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک پہلوں پر ڈسکرشن کریں گے ہریانہ میں دس لوگ زبا سیٹوں پر بارہ مئی کو چناب ہونے ہیں لیکن ہریانہ کی کئی سیٹوں پر اس بار مقابلہ کانٹے کا ہے ہریانہ کی امبالہ اور کورکشتر سیٹ پر بھی اس بار مقابلہ رومانچک ہو چکا ہے یہاں پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ مقابلہ کڑا ہو چکا ہے وہیں جے جے پی اور انیلو بھی ان دونوں سیٹوں پر کڑی ڈک کر دے رہی ہیں کورکشتر میں سانسد راجکمار سینی کی پارٹی کے پرتیاشی ششی سینی نے بھی چناب میں جیت کا دعویٰ کیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کورکشتر لوگ سبا سے پرتیاشی کون کون بی جے پی کی طرف سے نائیب سینی کانگریس کی طرف سے نیرمال سینگ انیلو کی طرف سے ارجن چوٹالا لس پی کی طرف سے ششی سینی اور جے جے پی کی طرف سے جے بھوان شرمہ چناوی میدان میں کورکشتر میں دو ہزار چودہ کی لوگ سبا چناو میں راجکمار سینی بی جے پی کی طرف سے سانسد چن کر آئے لیکن بعد میں وہ بی جے پی سے بغاوت کر گئے اور اپنی الگ ہی پارٹی بنا لے اس بار راجکمار سینی نے بی ایس پی کے ساتھ گٹھوندن میں چناو لڑنے کا اعلان کیا ہے کورکشتر کے رن میں مقابلہ کڑا ہو گیا ہے بات امبالہ لوگ سبا سیٹ کی کرتے ہیں یہاں پر سیدھا مقابلہ بی جے پی اور کانگریز کے بیچ دیکھا جا رہا ہے حالانکہ انی الو آپ اور بی ایس پی کے طرف سے بھی جیت کا دعوی کیا جا رہا ہے امبالہ سیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بی جے پی کے طرف سے رتن لال کٹاریا کانگریز کی طرف سے کماری شیل جا انی الو کی طرف سے رامپال بالمکی الیس پی بی ایس پی کی طرف سے نریش سارا جی جے پی آپ کی طرف سے پریتوی سنگھ چناوی دنگل میں اور پنچکولہ زلہ کی ویدھان سوہ سیٹیں آتی ہیں امبالہ میں ایک بار پھر سے کانگریز نے دگج نیتا کماری شیل جا کو میدان میں اتارا ہے اور یانا کی امبالہ اور پورشیتر کی سیٹوں پر مقابلہ کڑا ہو گیا ہے اور ان دونوں ہی سیٹوں پر کانٹے کی ٹکر ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر موڈی لہر میں بی جے پی کی پرتیشی نئیہ پار کر پاتے ہیں یا پھر دوسرے یودھا باجی مار جاتے ہیں نیوز ڈیسٹ رپورٹ خبریاں بیتا اور امبالہ اور کروشیتر کے آج بات کر رہے ہیں کون مضبوط نظر آ رہا ہے کیوں مضبوط نظر آ رہا ہے کئی بڑے چہرے چناف کے میدان میں ہیں سبھی کو اپنی جیت کی امید ہے اگر بات کی جائے کروشیتر لوگ سبا سیٹ کی تو یہاں پہ بی جے پی نے نائف سینی کو ٹکٹ دیا ہے انیلو نے ارجن چوٹالا کو ٹکٹ دیا ہے کونگریس کی طرف سے نیرمل سنگھ میدان میں ہیں ایل ایس پی کی طرف سے سوشی سینی میدان میں ہیں اور جے جے پی اور عام آدمی پارٹی کے جو گھٹ بندن کے امیدوار ہیں ان کا نام ہے جے بھگوان شرما فیلال یہ سبھی اپنے آپ کو یہاں پر جیت کا دعویٰ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور سبھی اپنے آپ کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کی محبت جنتہ کا پیار ان کو ملنے والا ہے وہیں امبالا کی اگر بات کی جائے تو بی جے پی سے رتنلال کٹاریا ایک بار پھر سے میدان میں ہیں کماری سیل جا کونگریس سے ایک بار میدان میں ہیں پھر سے دوبارہ سے انیلو کی طرف سے رام پال بالمی کی یہاں پر میدان میں ہیں ایل ایس پی اور بی ایس پی کی طرف سے نیرش سارن اور جے جے پی اور عام آدمی کی طرف سے پردفی سنگ چناپ کے میدان میں ہیں امبالا سے شروعات کرتے ہیں تمام جو پرتیاشی ہیں سب کے بیچ میں مقابلہ ہے جیت چکے ہیں ہیٹرک لگانے کی بات کر رہے ہیں باقی جو اور امید بار ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں یہاں پر شمدکار ہونے والا ہے تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک خاص پینل میرے ساتھ ہے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے ستے پرکاش جرابتا جی جل چکے ہیں تھوڑا ہم سے دور بیٹھے ہیں لیکن ان کی آواز باقاعدہ بہتر طریقے سے آئے گی اور بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ بہت ہی دل سٹسپ طریقے سے اپنی پارٹی کی بات رکھتے ہیں بہت دو سواگت ہے آپ کا جرابتا جی کانگریس سے جیڈی سرما جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بیباق طریقے سے وہ بولنے لگ چکے ہیں اور ان کو پوری امید ہے کہ وہ ہریانہ کی دستیٹیں جیتنے والے ہیں اور سرکار بنانے والے ہیں بہت دو سواگت ہے آپ کا انہی لوگ کی طرف سے ہمارے ساتھ پر بھی نتری صاحب ہیں پارٹی میں بہترین چہرہ ہیں اور پارٹی کے خاص لوگوں میں وہ جانے جاتے ہیں اور بڑے ہی بیباق طریقے سے وہ بھی اپنی بات رکھتے ہیں اور اس بار ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس بار جو ان کا ارجن ہے وہ کوروشتری کو تو فتح کر رہے گا ہی ساتھی اور بھی ہریانہ کی تمام سیٹیٹ جیت جائیں گی بہت دو سواگت ہے آپ کا گلوگ نین صاحب بہت ایک سیم کے ساتھ طریقے کے ساتھ اپنی بات وہ بھی رکھتے ہیں بیباقی کے ساتھ اور نئی پارٹی جی جی پی جو نئے اتصا کے ساتھ وہ چناف کے میدان میں ہیں ان کو بھی اپنی جیت کی بہت امید ہے بہت دو سواگت ہے سر آپ کا بھی دیوان سنگھ بھاٹیوال جی تھوڑی سی پرانی ان کی پارٹی ہو چکی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں تو اب ان کا انصاف جنتہ کس طرح سے کرے گی اس بار چناف کے میدان میں وہ بھی اپنی پارٹی کی بات بہت خوبی رکھتے ہیں بہت دو سواگت ہے آپ کا اور پترکار ورش پترکار سنجھ رائے صاحب ہمارے ساتھ ہیں نشپکس طریقے سے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ان کا فیور کر رہے ہیں ان کا کر رہے ہیں لیکن وہ نشپکس طریقے سے اپنی بات رکھیں گے بہت دو سواگت ہے آپ کا میں آپ کی سن شروع کرتا ہوں سنجھ رائے صاحب امبالا کی بات کرتے ہیں امبالا میں مقابلہ سبھی جو سبھی پارٹیوں نے بہت سو سمجھ کر اپنے چناف کے میدان میں پرتیاشوں کو اتا رہا ہے لیکن فوکس ظاہر سے باتیں کئی بار ترکونیاں مقابلہ ہوتا ہے کئی بار دو لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے یتنلال کٹاریا اور کماری سیلجا کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی جدو جہد میں لگے ہیں ہیٹرک بنانا چاہتے ہیں امبالا کی سیٹ کیا کہتی ہے امبالا کی سیٹ پر سب کی نگاہ ہیں پورے ہریانے کی اس پر کیونکہ سیلجا جی بھی دو سے تین بار وہ لگ بھگ سانسد ہیں لیکن دو بار وہ یہاں سے امبالا سے جیت چکی ہیں رتنلال کٹاریا بھی دوسری بار جیتے ہیں اور ابھی ورطمان میں سانسد ہیں ابھی دوبارہ میدان میں وہ ہیں رتنلال کٹاریا جی کے بارے میں یہ ہے ابھی میں نسبق طریقے سے کہوں گا کی چھیتر میں کچھ لوگوں کو ناراضگی ہے لیکن چرچہ پورے ہریانہ کے اندر جو بکاس کے کام ہیں ان کو لے کر کے وہ جا رہے ہیں میدان میں اور موڈی جی کے کاموں کو وہ گنا رہے ہیں لیکن ان کی برکتیقت جو پکڑ تھی پورے پانچ سال میں چھیتر میں چھیتریہ لوگوں سے وہ نہیں بن پائی ہاں پچھلی بار کانگریس نے سہلجا جی کو ٹکٹ نہ دے کر کے راج کمار بالمیکی کو ٹکٹ دیا اور جس کی وجہ سے تھوڑی سہلجا جی پانچ سال لوگوں سے دور رہے ہیں سہلجا جی سے ٹکٹ سہلجا جی خود نہیں آئی تھی یہ بتایا گیا تھا انہوں نے خود ہی نہیں لڑنا کہ اچھا جاہر کی تھی کہ میں نہیں لڑنا چاہتی اب وہ ایک طرح سے اچھا جاہر کس وجہ سے کیا ان کو موڈی لہر کا کچھ در تھا یا کس وجہ سے تھا وہ نہیں اپنے آپ کو آئیں اسی طریقے میں بنیس تیواری بھی پچھلی بار چناؤ نہیں لڑے جو پنجاب میں تو بہت سے نیتا تھے جنہوں نے اپنے نام کو واپس لے لیا تھا کہ بھائی موڈی لہر میں ہم ہار جائیں گے ان کو آسنکہ تھی خیر انہوں نے جو کام اس سے پہلے کیے تھے اور جو چھوڑ گئے تھے ان کاموں کو بکھو بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے پورا کیا جیسے کی فور لین کا کام تھا یہاں سے پنجکولہ سے یمنا نگر کا وہ کام ان لوگوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا پاس ہوا تھا کانگریس کے سمائے میں لیکن وہ ادھورا چھوٹا تھا کچھ انوارمنٹ کو لے کر کے تھا کچھ بھومی آدھی گہن کو لے کر کے تھا کچھ معاملے تھے ان کو نفٹایا بھارتی جنتہ پارٹی نے آتے ہی ساتھ وہ چیجھ انہوں نے پکو بھی کی ہے اور آج یہ ایکسپریس بھی چالو ہے لوگوں کو اگنور کیے رہے دوسری طرف ایک چیز اور بھی آئی ہے کہ ایک ریل لائن چندی گھر سے لے کر کے اور ناران گھر ہوتے ہوئے جو علاقہ بلکل پچھڑا ہوا تھا اس کو لے کر کے یمنا نگر کے لیے ایک لائن پاس ہوئی تھی اس کا پرستاؤ دیا تھا جس میں کس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے جاتے جاتے ہیں اس کا پرستاؤ اس بجٹ میں دیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور چھت میں ایک امبالا سیٹ کو لے کر کے بہت زیادہ چرچہ ہے کہ کون جیتے گا اور کانگریسی جو پیچھے پیچھے جو گم ہو گئے تھے گائب ہو گئے تھے وہ ایک جوٹ ہو کر کے سڑک پر آئے ہیں سرکشت سیٹ ہے اریا نامے امبالا سرکشت سیٹ ہے یعنی کی ایس ایس ٹی کے لیے اس ورد کے لیے اس کو سرکشت کیا گیا ہے اور دوسری طرف پچھلی بار جو رتنال کٹاریا تھے تین لاکھ چالیس ہزار بوٹوں سے تقریباً انہوں نے جیت حاصل کی ایک بڑا مارجنسہ جیت گا اور امیت تو یہ بھی تھی کہ وہ منتری بننے والے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے انہیں بدھائی دیتی جیتنے والے کہ میں نیکی مبارک ہو اور وہ بھی صاحب تھے حالانکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ دیکھیں اس بار میں مانگوں لوں گا میں نے پہلے نہیں مانگاتا لیکن اس بار میں مانگوں گا ضرور تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیتنے کے بعد کیا مانگتے ہیں اور ان کو کیا ملتا ہے اور اگر جیتتی ہیں یا نہیں جیتتی ہیں ستی پرکاش جرابتہ جی کیوں جتا ہے امبالا کی جنتہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو رتنلال کٹاریا صاحب کو لوگوں کے بیچ میں ہم بھی گئے تھے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کام ہوتے ہیں سرکار کرا تھی ہے سانسط بھی کرا تھی ہیں لیکن امید ہے بہت ساری تھی لیکن اب لوگ بروض بھی کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر رتنلال کٹاریا صاحب سے لوگ خوش بھی نہیں ہے کافی جگہوں پر اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جائی ہمارے گاؤں سے کس طرح سے جنتہ کو سمجھا پائیں گے آپ لوگ دیکھیں لوگتن دیکھیں لوگتن تک کے اندر سب کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے کچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں اور اور انہوں نے اپنی ناراض کی ویکت کر کے اور آج پھر وہ ساتھ کھڑے ہیں کٹاریا جی کی کیونکہ آج دیش کے اندر ایک ایسا واتاورن ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بہن کماری شہل جا جی سب کو یاد ہے کہ دو ہزار چودہ میں کس طرح سے پلائن کر گئی اور پلٹ کے نہیں دیکھا پورے پانچ سال انہوں نے کوئی لینے دینے نہیں رہا ہے آپ نے نہ ہریانہ کا نہ امبادہ کا اور یہاں تک کی جس سمیں جس سماج کو اپنے آپ پورے دیش میں ریپرزینٹ کرتی ہے دلیت کمیونیٹی نہ اس کا اور اور میں آپ کو اور دو قدم فالتو پڑھا ہوں آپ کو کہ جب دس سال کانگریس کی سرکار رہی تو بہن کماری سیلزا جی نے پورے دس واس یہ کہتی رہی کہ میری نہیں چلتی مجھے کوئی نہیں پوچھتا تو اب سیلزا جی کس لیے بہت ہم نے کام کیا ہے نہیں بھاگے اگر وہ کام کرتے تو بھاگتی نہیں وہاں سے چھوڑتی نہیں وہ چھوڑتی دیشیٹ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے اور ہمارے امیدوار مضبوطی سے اڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں چاہے وہ ہم سے پہلے سنچے رائے جی جی انہوں نے کام گنایا بھی ہے اور یمنی نگر اور امبالہ راستہ اس میں خود میں دیکھ بھی آیا تھا 2014 میں سرکار بنے کے بعد بھی گیا اور ایک بار میں ہر دوار سے چندگر تب دیکھا ٹھیک ہے ستفکہ جی پھر آپ سرکار بھی سانسد بھی تو کام بہت ہو گی ہریانہ میں بھی سرکار تھی پردیش میں بھی سرکار تھی اس کے باوجود کماری سہل جانے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا یا ان کو چناؤ نہیں لڑایا گیا جنتہ کیسے یقین کر لے جو پچھلی بار چلے گئے اگر کام پچھلی بار چناؤ لڑنے 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 لیا تھا وہ کسی ڈریا کسی بھیکی وجہ سے نہیں تھا لیکن وہ یہ تھا کہ نئے آدمی کو موقع ملے تاکہ لوگ یہ نہ کہ بار 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 ٹکٹی سر نئے آدمی کو موقع تو پھر خاص سیٹوں پر کیوں نہیں دیا جاتا جیسے رائے بار لی سنی جہاں بھی کوئی آدمی apply کرتا ہے اس کے بارے میں کانگرس بڑی کمبیرتا سے بیچار کرتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری ٹکٹے لی ٹکٹے ہوئی ہیں کیونکہ اس کا موقع کیوں نہیں ملا رو تک میں جیتنے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیتنے لوگ سکرین بلکل بلکل آپ فرق محسوس کرو اور یہ سارا ٹوٹل تمام جتنا کام ہوا ہے یہ پچھلے بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود سارسواتی ندی کا پتہ لگا دیا وہ خود بادی بھیجے کینے آپ اپنے کہہ رہے ہیں سنیے یہ سارسواتی ندی جو انہوں نے خودواہی ہے اس کا کام آج کا نہیں چل رہا آج آپ اپنے گوگل پہ چٹ کر لو کہ سارسواتی ندی کس نے نکلواہی اور کنوں نے کس سرکار کے اندر اس کے اوپر بجٹ بنا پیسہ دیا گیا اور وہ جو ہے سنیے آرچیلوجکل ڈپارٹمنٹ نے اس کو کرکشتر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ کرکشتر کے پاس جو ہے وہ میں بھی خود گیا تھا اس سمیں اور ہم نے اس سمیں بھی دیکھا تھا یہ اور یہ جو نیچنل آئیوے کی بات کرنے ہیں سارے آپ نہیں کیے تو بی بی جی پی نے کچھ نہیں کیا سارے کام ٹوٹل آج میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سارا پردیش کہہ رہا ہے لیکن یہ چیز درہ بات ہے جب دی سرکار بنای ہے لوٹ مکنان کے علاوہ یہوں نے کچھ نہیں کیا پریوی نتکر صاحب آپ کے کینڈیری بھی میدان میں ہے سر اب مقابلہ تو دو لوگوں کے بیچ میں ہے تو کیا پچھلی بار کی طرح یہاں پر ہونے والا ہے پہلے نمبر پر بی جی پی دوسرے پر کانگریس پر تیسرے پر نیلو یہ اس بار سمکرن بدل جائیں گے لیکن ناصر پہلی بار تو یہ ہے کہ ٹیوی سٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم اس بات کا نیلنہ نہیں کر سکتے کہ مقابلہ دو لوگوں کے بیچ میں ہے یا تین لوگوں کے بیچ میں ہے یا چاہتے ہیں تو میں نے یہ بھی تو بولا نا کی کہتبار پہ سمکرن چمکتا ہو جائے گا وہ بتاتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی بتائیں لیکن اس سے پہلے دو تین چیزیں لگوں گا پہلی بار کانگریس کے کسی فروقتہ نے یہ بات مانی کہ جو سرسدی ندی کی خدائی کے معاملے میں پیسے کی لوٹ ہوئی ہے وہ کانگریس کے ٹائم سے شکل لوٹ کیا ہوئی ہے بیچ میں نہ بولی آپ کو لوٹ کیسے چادتے ہیں آپ کو لوٹ کیا رہا ہوں نا جب آپ بہت میں سن رہے تھے آپ مینہ بات کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہیان کہ ہمیں اس کے اوپر کام کیا اس کے اوپر کانجرین آپ کو لوٹ ہوئی ہے لوٹ کیا رہو سمکار رہو بھارک جنتہ پارٹی ڈوسری چیز جو بڑی مہتبون ہے جیسے سنجاع رائے زکر کیا اور انہوں نے کچھ کاموں کا باقعدہ باقعدہ کیا جو سہلزہ جی کے ٹائم میں نہیں بنا اور یہ بات بھی سکتے ہے کہ سہیل جا جی باقاعدہ کارے کرتاؤں کی میٹنگ میں یہ بات بولتی تھی کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی دھو رہے ہیں اس کے بعد آیا ہے ایک میں آپ سے پہلے ہیں ایک میں بولو گے سہیل جا جی نے چناپ کیوں نہیں لڑا پہلے میں بتاتا ہوں آپ کے کیوں نہیں لڑا پہلے میں بتاتا ہوں اس کے بعد نئے آدمی کو بتاتا ہوں چناوی رازنیتی جب چناو لڑتی تبھی میمبر پارلیمنٹ کے چناو لڑتا تھا راجے سادہ بھی میمبر پارلیمنٹی تو بنے نا وہ تو چناوی رازنیتی سے آپ کے کانڈیڈیٹ کا یہاں پر اب میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ایم تی امبالا ایم تی امبالا کے نام پہ کسانوں کی زمین کی لوٹ ہوئی اور سہیل جی کے ٹائم میں ہوئی آج تک نہیں بنا ہوا ایم تی امبالا یہ ان کو شہر پتہ نہیں ہے جلی سنگی ساپلے موسیقا ہمارے امیدوار جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کا امیدوار میں جاتا ہے فیلڈ میں تو وہاں پہ جا کے بھروت ہوتا ہے نارے لگتے ہیں شہل جانجی کا اتحاس میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے شہل جانجی چنال چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں ان کا اتحاس یہ رہا ہے کہ کسان کو لٹا گیا ہے اب آپ کی امیدوار جانجی چکے ہیں تو انڈیان نیشنل لوگ دل پردیش کی جنتا کے مدوں کے چناؤں لڑ رہی ہے ہم سوامی نادھا نیوگ کی اوپر چناؤں لڑ رہی ہے اکتسان کے کرج مافیل چناؤں لڑ رہی ہے یوہوں کے روزگار کی بات پر چناؤں لڑ رہی ہے اور انڈیان نیشنل لوگ دل پردیش کی جنتا کے مدوں کی بات کرتی ہے صحبہ بھی کہیں کہ جنتا کا سمردن اس پارٹی کو ملتا ہے جو جنتا کے مدوں کی بات کرتی ہے ان کو نہیں ملے گا جو جنتا کو لوٹتے ہیں جو ملوڑ رہی ہے بی ایس پی بھی جی چکے ایک بار امبالہ سے سانسد رہ چکے ہیں اور اس بار بی ایس پی اور آپ کا بھی گھٹ بندن ہے لیکن اس بار کے اگر بات کی جائے تو یہ گھٹ بندن کیا کوئی کمال کر پائے گا یا نام کے لیے گھٹ بندن ایل ایس پی میں کچھ دمی نہیں ہے بی ایس پی کو ہاتھ سیٹیں دے دیں آپ نے ڈاشری بھائی جی اس بات پر پہلے بھی چرچہ ہو چکی ہے اس مجھے پر ہمارے پاس دو ہیں اب نئی سیرے سے ہم چرچہ کر رہے ہیں آج ہاں کہ آج اب دو کیوں ہیں یہ میں بتا چکے ہوں اب یہ آپ جو ہیں امبالہ پر کیوں کہ آج کام ہوتا ہے امبالہ پر کیوں کہ کانگریز کو جس طرح سے سبینہ مانعہ ہے پہلے پتھ پنچ سال تک اس نے راج کیا گریب کی بجائے گریب بھی گریب بھی گریب باتایا کی چھوڑی ہے بی جے پی کی چھوڑی ہے آپ اپنی بتائی ہے ہے نا یہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے راج کیا ہے انہوں نے کیا کیا یہ سرکار میں چلے گئے کٹاریا صاحب کا آپ ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ریسپونس مل رہا ہے جگہ جگہ ان کو جو ہے داؤں سے خدیڑا جا رہا ہے ستہر سے خدیڑا جا رہا ہے اچھا یہ چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی سانسر مہجودہ سانسر جو چناؤ جیت جاتا ہے پھر وہ اگلی بار چناؤ کے میہدان تو اس کو ڈرہ ہوا مانا جائے ہاں بلکل بلکل وہ ہاں اب آگے کروشت پر بات کروں گا اس بات میں نہیں نہیں سنیے سنیے جو آدمی چناؤ لڑنے سے ڈرہے ہار کو ٹویٹ کر کے وہ جو ہے اس کا مطلب تو راج کمار ساہی نے کیوں نہیں جب رہا ہوا وہ کبھی کروشت پر آئیں گے وہ بھی ڈر گئے اس کا مطلب راج کمار ساہی نے چار سال تک جو ہے تو وہ یہ جوش خروش نظر آ رہا ہے جیت اور میند کی ہے اور امن ناغراج امن ناغراج کہتے ہیں کہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کے لئے 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 ساں امن ناغراجی پہلے یہاں سے بند گئے اور اس بار امبالہ سے جو ہے ہمارا جو گھٹ بندن ہے نریش شارن جی بیلکل جو ہے بڑیا ڈنگ سے جو ہے بینا کسی لڑے چناؤ لڑے ہر وہ شیٹ نکال لیں گے مدان میں جو ہے کوئی بھی نہیں ہے ہمارا مقابلہ شرف جو ہے بی جے پی سے ہے اور بی جے پی کا حال دیکھ لیا کٹیریہ صاحب کا کیا ہے نین صاحب دلواغ نین صاحب آپ کے بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں جائے بھگوان شرما تو کیا امبالہ ہے سوری ہاں جو پرتھی سنگھ ہے جو آپ آم آدمی پارٹی کے اور آپ کے آہ ہیں نا اور پور بی جی پی رہ چکے ہیں وہ تو کچھ جگہوں پر یہ سننے میں آرہا ہے کہ فوکس آم آدمی پارٹی اور جے جی پی کا کچھ ہی سیٹوں پر ہے کچھ سیٹوں پر کہ ٹھیک ہے آپ سب جگہ لڑانے ہیں کہیں کوئی ہے نہ کہہ دے کہ کینڈیڈیٹ نہیں ملے دیکھی ایسے ہے آپ کے کینڈیڈیڈیٹ کو لے کر بھی کہہ آرہا ہے کی پبلک سے اتنا گھول ملنے ہی پا رہے ہیں میں بتاتا ہوں کہ پرتھی شنگھ نائے جرور ہیں پر ان کو جو سمرتھن مل رہا ہے جنتہ کا کیونکہ جے جے پی کے ساتھ گھٹ بندن ہے اور جے جے پی کا یہاں کنڈیڈیٹ ہمارے پاس تین چار کنڈیڈیٹ تھے پہلے ہم لڑنے کی بات کر رہے تھے پر گھٹ بندن میں کسی کار نہیں ہے آم آدمی پارٹی کے پاس سیٹ آگی تو آم آدمی پارٹی بہت اچھا اس نے وہ آپ پس میں پٹوارے میں ہو جاتا ہے کبھی وہ پہلے روتک کی لے رہے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم امبالہ لیں گے روتک آپ کو دیں گے تو ایسے وہ ہو گیا تو اب دیکھیں پرتھی شنگھ جو ہے وہ بہت اچھے کنڈیڈیٹ ہیں ڈی جی پی بھی رہے ہیں اور یہاں پہ خاص کر چاہے وہ آپ کانگریس کی بات لالیجیے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات لالیجیے اب بھی سنجے جی بھی بات کر رہے تھے کہ جو پچھلا دو ہزار چودہ کا چناؤ تھا دو ہزار چودہ کا چناؤ تھا موڈی کے نام پہ چناؤ تھا موڈی کے نام پہ چناؤ لڑا گیا تھا اور موڈی کے نام پہ جتنے بھی جیسے سیلجا جی دوڑی ہیں منیش تیواری جی دوڑی ہیں اور بھی بہت سارے ایسے تھے کانگریس کے جو دوڑ گئے تھے جو لڑے نہیں تھے اس کا کارن تھا کہ بھی موڈی کا اس ٹائم ہوا تھی اب وہ کارٹ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑھتی اس ٹائم کیا تھا لوگوں نے موڈی کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ ایک نیا چاہو تھا کہ بھی موڈی آئے گا پتہ نہیں کیا کر دے گا اب جو چناؤ ہے یہ بار 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 چناؤ کو گمانے کی کوشش کریں پر چناؤ جو ہے وہ وکاس کے مدب ہے پانچ سال میں امبالا خاص کر امبالا کی میں بات کرتا ہوں نا دس سال یہاں پر کہاں کھڑے ہوئے امبالا میں ٹکونے مقابلے میں ہے اس ٹائم بلکل ٹکونے مقابلے میں لیکن ابھی تک کاری کرتا ہوں کہ میٹنگ تو نہیں کر پائے وہ نہیں کر رہے ہیں بلکل آج آج ہماری کال کا حل کے میں میٹنگ تھی یمنا نگر سائیڈ سے آرہے ہیں سارب کال ہماری پنچ کولا میں ڈیلی کر رہے ہیں میٹنگ چلے ٹھیک ہے اب ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں فلال امبالا کی بات ہوگی تھوڑی سی اور کریں گے بریک کے بعد باقی پھر کوروشتر پر آتے ہیں اور کوروشتر میں بڑے دھرندر چناف کے میدان سے پیچھے اٹ گئے ہیں کیوں اٹ گئے اس پر بھی بات کریں گے جل لٹتے ہیں بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا بات ہو رہی ٹھیک کانٹے کی ٹکر کو لے کر اب کوروشتر کی بات کرتے ہیں امبالا کی ہم بات کر رہے تھے تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چرچہ کی اگر بات کی جائے تو اس کوروشتر کی سیٹ پر سب ہی ارجن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ارجن کو تو چناف کے میدان میں لیلوں نے اتار دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ارجن چوٹالا کہ دیکھیں جی اب ایک ارجن وہ تھا جس نے کوروشتر کی جنگ میں اس یدھ میں بجے پائی تھی اور میں ہوں اور یہ دوبارہ سے مہابارت کی لڑائی ہے سب ہی پانڈو اور کوروو کی بات کر کے کوروشتر میں آ رہے ہیں اور جب کوروشتر میں پرچار کرتے نہیں تھا تو کورو اور پانڈوو کا ذکر آہی جاتا ہے خود کو پانڈو بتاتے ہیں دوسری کو کورو بتاتے ہیں کوروشتر کی اگر بات کی جائے تو پچھلی بار یہاں سے راج کمار سینی نے چناف جیتا تھا راج کمار سینی پھر انہوں نے بعد میں بی جے پی سے چناف جیتا تھا اور وہ موڈی لہر میں جیت چکے تھے اس بات کا انہوں نے کہا کہ یہاں ایک لہر تھی لیکن ہم نے اپنے آپ میں بھی ہمارا بھی ایک دم خم تھا پھر بعد میں وہ بی جے پی کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے اس طرح مخالفت کی کہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور آج وہ بی جے پی کو سب سے زیادہ برا بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں بھاٹیوال جی کیونکہ بی جے پی نے کام نہیں کیے لوگوں کو دھوکہ دیا آپ لوگوں کے مطابق بھیک ہے نا دوسری طرف اگر بات کی جائے یہاں سے نوین جندل کانگریس کو امید بار تھے پچھلی بار انہوں نے چناف لڑا تھا اس بار بھی ان کے نام کو لے کر قیاس چل رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں میدان میں اب لیکن شاید انہوں نے پھر یہاں کے حالات بھاں پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا تو اس کے بعد پھر کانگریس نے نرمل سنگھ کو یہاں سے چناف کر اپنا ہاتھ سما دیا اور ان کو میدان میں ہوتا رہا ہے انہوں نے بھی یہاں پر ایک بڑا دعو کھلا اور اپنے ایک بڑا چہرہ ارجن چوٹالہ اس وقت یوہ چاہ رہا ہے اور چشمے کی نشان کے ساتھ دو چناف کے میدان میں ہیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو لس پی نے سشی سینی کو میدان میں ہوتا رہا ہے اور وہ کافی مضبوط آپ نے ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی کافی مضبوطی سنگھا پر چناف لڑیں گے اور انراج کمار سینی صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پہلے جیت حاصل کی تھی آپ جیت حاصل کریں گے بی جی پی نے نائب سینی کو چناف کے میدان میں ہوتا رہا ہے منتری ہیں آسرکار میں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کئی بڑے چہرے اس دوران اس چناف کے میدان میں کروشتر کی سیٹسیں ہیں اور سب ہی یہاں کی مہورت جیتنے کی بات کر رہے ہیں ستح پرکار جرابتہ جی پھر سے آپ سے شروع کرتا ہوں نائب سینی کو کروشتر ملانا کیا سوچا تھا بی جی پی نے کیا اور کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پر رہی ملا ان سے زیادہ مضبوط یا ان کی خواہشتی کہ نہیں مجھے ٹکٹ دیجئے میں یہاں سے جیت کر آؤں گا اور ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ویرود ان کے بھی ان کے شکر میں ہوتے ہیں کئی بار شکایت ان کو لے کر آتی ہیں تو کس طرح سے آپ یہاں پر جیت پائیں گے میں نے جیسے شروع میں تھا اور سب کو اپنی بات رکھنے کے حق جیسے شکموں کی جو اپنائیں بس لوگ کرتے ہیں یا کچھ سے گمرا لوگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ گمرا کر رہے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے اس ساتھ دے میں ایسا کچھ نہیں ہے جو بات مجھے پہ اور پہ آئی ہے کہ پارکزن کا پارٹی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک امیدوا وہ کل شکر کی بات ہو ساہی پرنال کی بات ہو ساہی امبارہ کی بات ہو اور یہاں پر بھی ہم نے بہتری اور جو آرین سہے سے ہی لوگوں کی شیوامت کر رہے ہیں ایسا سرکار میں جو منسی ہیں ان کو ہم نے اٹھا رہا ہے اور جو مکھے بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں چاہے وہ سونیپس کی بات ہو اور چاہے وہ آپ کے بھیل کی بات ہو اور چاہے پرچتر کی بات کانگریز کے جو نیتا ہے وہ پیچھا جڑا پہ بھاگ رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ نویر جندل اس کی تیس ہزارے میں کامیاب ہو گیا تمہاری سیلزہ اور بھوکنجر ہزارے میں کامیاب نہیں ہوگا ہے ان کو پتا تھا ان کو حضر روزے والا جی کا خیل میں ہوا ہے وہ ہی سر ان کا نویر جندل جی کو بھی پتا تھا کورسکتر میں ہونے والا ہے لیکن کافی محنت کرنی پڑھ لیے نایب سینی کو چناف جیتنے کے لیے سر سننے میں آرائے کہ کافی محنت ستیپرکاہ جرافتا جی کرنی پڑھ رہی ہے وہ آپ کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو محنت ہی کرتے ہیں لیکن اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سرکار نے کام کے ہیں پردیش میں بھی کندر میں بھی آپ لوگوں کے مطابق آپ نے ہمیں خوبا دیکھا ہے پارکے جنٹہ پارکی کام کرتی رہتی ہے چلی ہمارے جنٹہ سے سمپرچے کاری کرم کلیان کاری کرم لوگوں سے سمپرچے کاری کرم لوگوں سے سمپرچے کاری کرم ٹھیک ہے ستھے پرکاش جی میں آتا ہوں آپ کے پاس جی ڈی سنگھ صاحب نبین جندل بڑے ادھوپتی ہیں بہت کام کرائے ہوگا اپنے ٹائم میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے کام کر رہا تھا حالانکہ پچھلے والے ایک رہل لہر چلی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہار گئے یہاں سے اس بار پھر ان کو کہا جا رہے گا چناب لڑو چناب لڑو انہوں نے منع کر دیا پھر کہا گیا کیا در تھا کانگریس کو کیا خوفتہ حالانکہ آپ نے نرمل جی کو ٹکٹ دیا ہے وہ چناب کے میدان میں ہے نم کم دکھا رہے ہیں لیکن بڑے نام پیچھے اڈ گئے یہ ایسا نہیں ہے کوششی جی یہ ساری بات پر جو ہے یہ رپٹس دوبارہ پھیلائی جانا ہے کانگریس کے خلاف کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ کانگریس کے پاس جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت مجبود اور بہت بہت مجدور پریشان ہے ویپاری پریشان ہے تقریباً ہر ورگ پریشان ہے اور اس کے بعد اگر کوئی خوش ہے تو کیول بھاج بھاج یا نیتہ خوش ہے دبین جندل کیوں نہیں لڑے چناب دیکھیں وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے انہوں نے چناب جیسے پچھلی بار شہلدہ جی نے منا کیا تھا چناب کے لیے تو اس بار ان کا اس بار ان کو لگناتا ہے یہ ہار جاؤں گا پھر سے دیکھیں ایک بات بتائیے ہاریاں جیت اس آدمی دیکھیں ہاریاں جیت اس آدمی کے لیے میں نے ہوتی ہے جس جو آدمی اس آدمی کے لیے جیتنا وہ ہوتا ہے جس جو آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی میں اگر نہیں جیتوں گا تو میں دوست ہو جاؤں گا لیکن نبین جندل جیسے لوگ جو ہیں وہ اتنے بھاری برکم اور پرانے نیتہ ہیں کہ ان لوگوں کو ہاریاں جیت کا کوئی بھے نہیں ہوتا یہ بہت ہی سمجھ جسے پچھلی بار جس نے موڈی کی لہر میں چناب لڑا ہو تو اس آدمی کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہے وہ ہے اچھا رنڈیف سنگھ سورجے والا وہ بھی ان کے لیے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لڑ لیجیے رنڈیف سنگھ سورجے والا کے اوپر انڈیان نیشنل کاؤنگرس میں پروکتا پدل کی جمعہ واری ہے بہت بڑی جمعہ واری ہے اور چناب ڈلی میں بیٹھتے لڑا نہیں جا سکتا چناب لڑنے کے لیے بڑی جنڈ میں تو اپنا ہوں ٹھا ہوں ٹھا ہوں ٹھا ہوں ٹھا سنیں یہ جنڈ میں تو اپنا گھر تھا نہیں وہ نروانہ الگ ہے لوگ سوا شے تھے ہی ہے لوگ سوا شے تھے کہا چھتر کہا سے کس کا یہی تو ہے رہنے والے تو بیسکلی جو نروانہ اور جنڈ کاؤنگریس ایسا دیکھتے ہیں جو رہنے والے ہوگا پھر آپ بتائیے آپ بتائیے اوڈا صاحب رہنے والے تو روتک کے ہیں وہ سونی پت سے کیوں لڑ رہے ہیں راندیم سورجے والا کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کوئی نہ کر رہے ہیں اس بات میں آپ کے پرپاہ نہیں تھا اس بات میں آپ کے پرپاہ نہیں تھا راندیم سورجے والا کا کروشتر کے اندر پرپاہ نہیں تھا ارزیر بھائی ابھی آپ نے شروع میں یہ بات بولی کہ یہاں سبھی ارزیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہمارے تو ارجن شرمک ہیں تو ارجن ہی ہے نا یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ ماں بھارت کا یدھ ہوا بھگوان کرشن نے گیتہ کا ابدیش دیا اور ارجن ویجیتہ ہو کے بنے یہ وہ دھرتی ہے جہاں بھگوان کرشن نے کہا تھا یدہ یدہ ہی دھرمت سے اگلانیر بھارتی بھارتہ ابھی اتھان امہ دھرمت سے تدات مانم سر جمامیم اور وہی منطر کو لے کے ہم یہاں پہ چناؤوے ہیں اور نچت مان کے چلے ہیں یہاں تو کرشن بہت ہے ابھیہ سنگھ جی ان کے کرشن بن کے کام کر رہے ہیں آشوک روڑا جی کرشن بن کے کام کر رہے ہیں رامپال ماجرہ جی ان کو گیان دے رہے ہیں چناؤی گیاں سب سے مل رہا ہے کیونکہ بڑے ہی گیاں دیتے ہیں ان کے بڑے آشوک روڑا جی ہیں رامپال ماجرہ جی ہیں ابھیہ سنگھ جی خود وہاں پہ اور یہ مان کے چلیے کہ ارجن جیت کے آئے گا یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ اس سیٹ کو لے کر انہی لو بہت زیادہ ظاہر تی بات ہے پوری پرتششتہ داب پر لگی اس میں کوئی شک نہیں ہے پرتششتہ داب پر ہے کہ بھائی اس سیٹ کو جیتنا ہے باقی ایک چیز میں پہلے بھی یہیں پہ چرچہ کر رہا تھا اس وقت ہی میں ایک بات کہی جب بھی ہم چناؤ لڑتے ہیں ہمارے لیے سبھی سیٹیں مہتوکون ہیں ہم دس کی دس سیٹوں پہ پوری جور سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہم دس کی دس سیٹیں جیتنے کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں کسی سیٹ ویشش کے بارے میں ایسا میرے خیال سے بائی فرگیٹ کرنا ہے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا جس طرح سے آپ نے کروشیتر کی شروعات کی جس طرح سے آپ نے ارزن کا ذکر کیا کیا آپ کی بھاشا نہیں بتا رہی ہے کہ ارزن جیت رہے ہیں کیا آپ کا جو بات کرنے کا ڈنگ نہیں بتا رہا ہے تو یہی چیز ہے میری بھاشا ہو تو مجھے آسی آگئی میں نے کہا کہ سب ارزن بننا چاہتے ہیں اور ایک ارزن نام سب کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش کرنا اور یہ خود ہونا کروشیتری کی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے یہاں کوئی مارکات والی یہ چنانوی جنگ ہے یہ وچاروں کی لڑائی ہے یہ راجنیتک وچاردھارا کی لڑائی ہے لڑائی تو یہ بھی ہے لیکن یہ وچاردھارا کی لڑائی ہے یہ یودھو ہے کیا نام کا فرق پڑے گا کیا نام کا فرق پڑے گا جنتائی بھاونا میں آجاتی ہے کیا نام سے یہ جو بھاوناوں میں بہکانا یہ کام تو بھارتی جنتائی پارٹی کا ہے بھارتی جنتائی پارٹی لگاتار جیسے دو ہزار چودہ کے چنانو کا ذکر کیا سنجھے رائی جی نے بیچ میں کہنا چاہوں گا سنجھے رائی جی نے خود کہا کہ وہ برستہ چار پر چنانو ہوا تھا دیکھئے جو دو ہزار چودہ میں برستہ چار پر چنانو لڑ رہے تھے آج انہوں نے برستہ چار کو ہی لیگلائز کر دیا جس طرح سے الیکٹرگل بونڈ کی بات کی کیا برستہ چار لیگلائز ہوا کے نہیں ہوا جس طرح سے دیس کی مکھے سنستاؤں کو پنگو کر دیا لوگتنطر کو پنگو کر دیا مقابلہ کس سے ہے آپ کا یہاں ہمیشہ مقابلہ ستہ سے رہتا ہے یہ آپ مان کے چلیں اور نائب سینی جس طرح نائب سینی کو لے کیا ہے جیسے وہ کہہ بھی رہے تھے جرابتہ صاحب کہ پردیش میں منتری ہیں جرابتہ صاحب بھول گئے کہ وہ پردیش میں جو منتری ہیں لگاتار ان کے کشیطر میں ان کا ویرود کس وجہ سے ہو رہا ہے لگاتار کانون میں بسہ خراب ہو رہی ہے کھنن ماویا ایک ویقتی کو مار دیتا ہے کھنن ماویا ایک ویقتی کو مار دیتا ہے وہاں کے لوگ جو ہے اس کا اروپ منتری صاحب پر لگاتے ہیں اور گیر کانونی کھنن جس دن سے ہو رہا ہے وہ ویرود سارے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے نائب سینی صاحب کا ویرود ہو رہا ہے جنابہ ساپ کوئی پتا ہوگا بھاٹیوال جی راج کمار سینی صاحب پچھلی بار چناب جیتے تھے یہاں سے اچھے خاصے بوتوں سے جیتے تھے پھر انہوں نے بی جی پی کو چھوڑ دیا اپنی نئی پارٹی بنائی تو سر ٹھیک ہے نئی پارٹی بنائی تو خود سے چناب لڑتے جنتہ کو بتاتے کہ دیکھئے بی جی پی سے لوگ ناراض ہیں آپ لوگوں کے مطابق کانگریس کو لوگ پسند نہیں کرتے مجھ پہ لوگ یقین کرتے ہیں میں انصاف کروں گا چناب لڑتے نہیں آئے پھر کیا سا یقین کرے گی آپ پر جنتہ ناشر بھائی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ راج کمار سینی کا آٹھ مہینے جب ہو گئے تھے ایم پی بنے انہوں نے لوگ شبہ میں اپنی آواز اٹھائی کہ جن مدیوں کو لے کر جنتہ نے ہمارے کو یہاں بھیجے ہیں ان پر دھیان دیجئے کشان کی بات کی ونچیت اور پیٹشت سماد کی بات کی گریب مجدور کی بات کی جب ان کو رات کے ایک بجے تک بولنے نیدیار مائک کو میوٹ کر دیا اسی دن انہوں نے ڈیشائیڈ کر لیا تھا کہ میں تو گلپ پارٹی میں جو ہے آ گیا ہوں سنیے بات سنیے اسی دن ڈیشائیڈ کر لیا تھا اسی دن اسی دن وہ اپنا الگ جھنڈال اٹھا کر کے جو ہے پبلک کے بیچ ماغے تھے کہ میں کشان کی مجدور کی اپیکشیت اور ونچیت برکی آواز اٹھائی گا سنیے سونیے انہوں نے چار سال تک سنگرش کیا اور یہ کہا تھا کہ میرے یہ جو ہے میرا جنڈا ہے میں اس پردیش کا مکھے منتری بن کے اور اس پردیش کا مکھے منتری بن جائے رام راجے لیاوں گا اور اس دیش کو خوشال بنا پردیش کو مکھے منتری بن جائے اس پردیش کو خوشال بناوں گا یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی یہاں سے الیکشن کے ٹائم میں انہوں نے یہ نکاح کہ میں الیکشن نہیں لے دوں گا جس وقت سرکار میں منتری رہے جب کونگرس اور دوسری پالکیوں نے چار بار ہریانہ جلیا انہوں نے یہ کہا پھر سرکار تو پنگو تھی سرکار کچھ نہیں کر پائی اگر بھپیندر سنیپت سے چناؤ لڑیں گے تو میں جو احمدان ماؤں ہوا لاشٹ مومنٹ پر انتظار کرتے رہا نومینیس 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 جورا ہو گئی دکھا وہ کر دیا انہوں نے دِلواز نین ہمارا ہمارا جیتے گا من جیتہ نومینیس تھ δεν it جی los سب ہی جیتیں گے شیطری کے لائکوں کی ارجن چوٹالا جیسے اس لیے ان کو نہیں ہتا رہا کسی کو بھی پریوار کے دو لوگ آپ نے سامنے نہ ہو جائیں ارجن چوٹالا ہے نیف سینی ایک منتری ہیں نرمل سنگھ پرانے نیتا ہیں آپ پھر سشی سینی وہ بھی اپنا یہاں پر اپنے شیطر میں برچس رہتی ہیں تو آپ کا کنڈریٹ کہاں کھاڑا ہوا ہے دیکھیں جہاں پر پارٹی کا سوال آتا ہے وہاں پریوار نہیں ہوتا کیونکہ جب پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے تو اس میں پریوار نہیں دیکھا جاتا وہ پارٹی دیکھی جاتی ہے اور اسی جو خیال رکھا کہ چوٹالا چوٹالا برسز نو ہو جائے پارٹی پہلے ہے پریوار باد میں ہے اور ہمارے جو ڈی 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 سرماجی ہیں ڈی 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 سرماجی بہت اچھے کنڈیڈیٹ ہے وہاں پہ اور انہوں نے وہاں پہ اچھے محنت کی ہے پچھے انہوں نے بھارٹی جنتہ پارٹی سے الیکشن بھی لڑا تھا اور اس میں بھی وہ اچھے ووٹ لے کے آئے دے اور میں دو بولہ ہی نے ملنا چاہتا ہوں جی جی میں آپ پہلے انڈیو نہیں آپ پہلے بولی ابھی اتنا تو اتنی محبت ہے آپ لوگوں میں ایسی بات دے میں کہہ بھی ہم نہ بولے بھی آپ بولو نہیں 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 مجھے اچھا لگا یہ محبت آپ دے جی بولی آپ دیکھیں ڈی ڈی سرما جی بہت اچھے کنڈی ڈیٹ ہے وہاں پہ اور ان کو بڑا اچھا رسپونس مل رہا ہے ہر ہلکے میں جا جا کے رسپونس مل رہا ہے اور کونگریس پارٹی جیسے نوین جندل تھے وہ وہاں سے ڈرکے مارے دوڑ گے انہوں نے کنڈی ڈیٹ نہیں ملا بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی وہاں پہ کنڈی ڈیٹ نہیں ملا انہوں نے ایک منتری کو اتارا اور اس منتری کا جو پیچھے بیک ہے وہ سب نے پتہ ہی ہے کہ بھی اس نے کس طرح لوٹ کی ہے کھان لوٹی ہیں اور اس ٹائم جو وہاں پہ مقابلہ ہے میں یہ مانوں گا کہ بھی وہاں پہ جو مقابلہ ہے چار چکونا مقابلہ ہے وہاں پہ کوئی بھی جیت سکتا چاروں میں سے ایک کس کو نکال رہے ہیں آپ وہاں سے ایک کو بتا دی کس کو نکال رہے ہیں مقابلے سے باہر پانچوں کا میں نے نام لیا تھا اچھا ایک بتا دوں میں یہ سینی جی کی جو پانچوں کا ان کا کوئی وہاں پہ ان کو پتا دی جائے گا ان کا کوئی نام نہیں ہے ایک منٹ میں رات کیمان شہنی نے اتنی میند کرتی ہے اسے جلدی سے جلدی سے شہنی رات کیمان شرمہ کا یہ زکیر رہے ہیں شہنی رات کیمان شہنی سے نکال رہے ہیں وہ دیکھتی پہلے ان کے نیشنل لوگ دل میں تھا پھر وہ صاحب پانگریس میں آئے پھر وہ بہت پانچوں میں آئے سنجر آئی صاحب میں بس وقت نہیں ہے سر ایک آگے جنتہ پانچوں میں آئے میں مافید چاہوں گا سنجر آئی صاحب خوروشتر کے جم خوروشتر کا یود ہے کون مضبوط نظر آ رہا ہے یہاں پر خوروشتر میں خوروشتر میں خوروشتر میں آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس سے گئے ہیں آپ آپ کھلے ہو چکے ہیں سنجر آئی صاحب سر 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 کوئی ورٹ نہیں دے گا آپ مجھے یہ بتائیے جو آپ کے پاس سے دوسری پارٹیوں ہوں گے ہیں کیا ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا سنجر آئی صاحب سنجر آئی صاحب آپ کی بات میں ختم کر دوں گا بہت ہی نسبکس طریقے سے ساری بات رکھیں دیکھیں وہاں پر ابھی جو ہے شاہر کروں گا تھوڑا سرم کی آخری پرتے کریا بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد راجکمار سینی نے آج بھی وہ سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو نکالا نہیں ہے وہ نیلمیت سانسد بھی نہیں ایک بھارتی جنتہ پارٹی سر ان کو بولنے دیجئے پھر میلے ختم کرنا تو ٹھیک ہے نا وہ راجکمار سینی بھلے اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہیں لیکن آج بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا لیکن سینی نائب سینگھ سینی کو وہاں کھڑا کیا گیا کیونکہ سینی لوگوں کی بھرادری کا تھوڑا چھوڑا چھوڑا وہاں برچسو جادہ ہے اور اسی کو لے کر کے راجکمار سینی کی پارٹی سے بھی سسی سینی وہاں اتاری گئی وہی پر یہ جاتیقت گینیت ہیں بہت سارے ہیں وہاں پر کچھ جات کا ہے بوٹس بھی ہے ان کو دھروی کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ارجن چوٹالہ آئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ پھر نرمال سنگھ جی بھی میدان میں ہیں اور وہ بھی اپنا ورچسو رکھتے ہیں نرمال سنگھ بھی ہیں اسی کے بیچ میں دیکھ کر کچھ برامہن بوٹس ہیں کچھ جو جسے کہا جائے کی جو ڈیروں کے سمرتک ہیں آسارام کے سمرتک اور ڈیرہ بابا والے سچا سودا کے ان کے پچاس لاک پچاس لاک پورے پردیس کے اندر ہیں اور سب ہی جگہ ان کے سمرتک ہیں ان کو بھی یہ بانٹنے مطلب وہ کس طرف جائیں گے کدھر دے سکتے ہیں چونکہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پکس سے وہ نراج ہیں جسے کہ رامپال کی بھی ہیں تین ڈیرے تو جس کے اوپر ہے وہ نراج ہیں اس کا اثر بلکل پڑے گا اور کورشتر کے اندر تو ایک جسے کہا جائے نا کہ اچھی مہا بھارت چل رہی ہے بہت بہت شکریہ وقت نہیں ہے ستیپرکاش جرابتا جی سنجیر آئی صاحب دیوان سنگھ بھاٹیوال جی پریو نترے صاحب جیڈی سنگھ صاحب دلواغ نیند صاحب بہت بہت شکریہ کورشتر اور انبالا کی بات کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑا تھوڑا جتنا لیکن ہاں مقابلہ ہے تمام سیٹوں پر اور ہریانہ کا جو چناف ہے کافی دلچسپ ہے اور ہریانہ کی ہر سیٹ پر کئی بڑے چہرے اپنی پرتشتہ کی صاحب کو بچانے کے لیے اپنے بچس کو بچانے کے لیے چناف کے میدان میں ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کن کی پرتشتہ بچ پاتی ہے کس طرح سے کون اپنی عزت کو بچا پائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے باقی سب ہی کو ہماری شب کامنا ہے سب جیت جائیں نمسکر موسیقی موسیقی